بارش اور ہموں نے موسم دلکش بنا دیا لاہور اسلامباد راولپنڈی گزرانوالا سرگودہ فیصل آباد ملتان ہے وہ پکنخواں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش جاری کراچی میں مطلع جزویہ برالود مہگمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کل بھی پرسے گی بلوچستان کے راکہ ہرنائی کے پہاڑی سلسلے میں شدید بارش ندی نالوں میں تغیانی زلے میں امرجنسی نافذ کر دی گئی لیڑا غازی خان اور تونسا میں بھی کوہ سلمان سے آنے والے برساتی پانی سے نقصان کا خطرہ کراچی کی خدا وقت گھوٹ مقابلے کے بعد تین دہشتگرد حلاق دو فرار ہو گئے ایک خودکش جیکٹ اور اسپہہ برامر پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم دہشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کراچی سے اسلام آباد تک جہاز کی ایکانومی کلاس میں سفر مسافروں میں گھل مل گئے مسافر بلاول بھٹو کے ساتھ سیلپیاں بنا دے رہے بزرگوں نے دعائیں دی ورل پلیٹ ٹیم پاکستان آرمی چیف جنرل کمر زاوید باجبا کا جیت پر کھلاڑیوں کو پہغام سپہ سالار نے اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور بھی ہم رہا تھے چیمن سینٹ سادک سنجرانی کی سابق صدر آسف علی زرداری سے اہم ملاقات چیمن سینٹ نے آسف زرداری سے غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی تحریق اعدام اعتماد سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی سادک سنجرانی کا صحافی کے سوال کا جواب مولانا فضل الرحمان کا مریم نواز سے ٹیلی فون اگرابتہ اے پی سی میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دے دی ذرائع کے مطابق مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کی دعوت قبول کر لی چھبیس جون کو اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شرکت کریں گی مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر لفظی گلاباری کہا آج ایسے لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے جن کا مقصد پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنا ہے یہ قسموں سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں بجٹ کے وجہ سے عوام اگست میں وزلی گیس کے بل نہیں دے سکیں گے چھب بزون کو نئے بیانی اور ملکی حالات پر پات کریں گے ہماری معیشت کی تباہی کا جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل ہونے والی ہے اس موقع کے اوپر کیا کوئی نساکہ معیشت کے اوپر کوئی خاطرخہ یا کوئی سبسٹینشل بات نہیں ہو سکتی جب حکومت نے تمام تر اقدامات آلڑی اٹھا لی خاجہ آصف نے بھی مزاکہ معیشت کو مزاکہ معیشت قرار دے دیا بولے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں مریم نواز نے ملسا کے معیشت کو مزاک کہا جو درست ہے شہباز شریف ہمارے پارٹی کے صدر رہیں گے اور ہیں اور میاں نواز شریف کو ان پر مکمل اعتماد ہے مریم نواز کی اپنے چچا شہباز شریف سے اختلافات کی خبروں کی ایک بار پھر تردید کہتی ہیں میرا چچا سے انتہائی عدب اور احترام اور پیار کا رشتہ ہے وہ پارٹی کے صدر رہیں اور ہر معاملے پر ان کو اعتماد ملے نا میرے فراز میں شامل ہے جیپیوٹی سپیکر کاسم سوری نے احوان میں سیلیکٹڈ وزیراعظم کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی آت کر دی بولے جو بھی اس احوان کا رکن ہے وہ ووٹ لے کر آیا ہے آئندہ کوئی بھی یہ لفظ استعمال نہ کرے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مشکلات کم نہ ہوئی نیب نے پانچ جولائی کو طلب کر لیا اساسا جات کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدا پیارس ایرشو کے اختتامی روز جی ایف سیونٹین تھنڈر نے شائقین کے دل محلیے عوام کی بڑی تعداد نے پاکستانی رڑا کا تیارے کا فضائی مظاہرہ دیکھا سرجمان پاک فضائیہ کے کہنا ہے ایرشو میں ممکنہ کاریداروں کو تھنڈر تیارے کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا وہاں کا ملا اکتدار نے ریلویز کی جو ایک ٹرن آراؤنڈ کی موف تھی اس کا بھٹا بٹھا دی اور جب سے یہ لوگ اکتدار میں آئے ہیں انہوں نے پاکستان ریلویز کو ریورس گیر میں اس کی ترقی کو ڈال دی ہمیں جب ایک ماہ ملا تھا تو اٹھارہ بلین ریوی میو تھا ہم نے انچاس ارب ستر کروڑ پہ تقریبا پچاس ارب پہ چھوڑا تھا جو یہ نئی مسافر ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں یہ تھے ایڈیشنل ریک اب وہ سارے ایڈیشنل ریک انہوں نے کنزیوم کر لیا ہے نئی ٹرینز کے نام پہ مسافروں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ریل کے کھرائیوں میں اضافہ پر سابق وزیر ریلوی خاجہ ساد رفیق برس پڑے بولے تبدیلی سرکار نے ریلوی کی ترقی کو ریورس گیر لگا دیا ریل حادثات کے وجہ اضافی ٹرینیں جلانا ہے ایمل ون منصوبے پر حکومت جھوٹ بول رہی ہے سینئر ایڈا سارا زہین طاہرہ کو دل کا دورہ حالت تشویشنا کراچی کے نجی اسپتال کے انتہائی میں گیداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا امریکہ کا ایران پر بڑا حملہ امریکی سائبر فورس کا ایرانی فارس کے کمپیوٹرز پر سائبر وارڈ عالمی میڈیا کے مطابق سائبر حملے میں ایرانی فارس کے راکٹ اور میزائل لانچرز سے منصلے کمپیوٹرز کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ ملتوی کیا ہے موخر نہیں جبکہ ایران نے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ زاریت کرنے کی بھول نہ کریں اور موسمیاتی تبدیلیاں یورپ میں بھی آگ برستے لگی فرانس میں فاراس چالرز دگری سینٹی گریڈ کی حد پروس کر گیا سکولوں میں چھوٹیاں دے دی گئیں ساحلوں اور سوننگ پولز پر شدید راشت سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایس ڈی اور اس بلیٹر میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے فاری فور کے ناظرین کو بھی کہیں گے خوش آمدید میں ہوں فروا بحی میں ہوں علی آریف آپ مائی لائف سٹیمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایس ڈی پر سبسکرائب کیجئے ہیرلینز اپنے جانے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچے کے علاقے خدا بخش گھوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران تین دہشتگرد مارے گئے تین دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں حلاق دہشتگردوں کی قبضے سے ایک خودکس جیکٹ اور بڑی تعداد میں اسلحہ بھی ملا ہے دو ملزم فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ملزم کراچی میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے بات کریں گے دانیال سید سے دانیال سید آگاہ کیجئے گا اس بڑی کاروائی سے متعلق کیا اپ ڈیٹس ہیں یہ دیکھیں فرور بلکل کراچی کے علاقہ نورڈن بائی پاس سائٹ سوپر ہائیوے تھانے کی حدود ہے خدا بخش گوٹ جہاں پر رات گئے پولیس اور حساس اداروں نے دہشتگردوں کی موجودگی کی طلب ہے علاقے میں سرچ اوپیشن کیا تھا کارڈن آف کر کیا اور جیسی پولیس ایک مکان کے قریب پہنچ دیا ہے تو وہاں پر پہلے سے موجود دہشتگردوں نے پولیس حلکاروں کے اوپر فائرنگ کی جوابی فائرنگ کی نتیجے میں تین دہشتگرد جو ہیں موقع پری دیاں باک ہوئے تھے ایس ایس پی ملیر ارفان بادوں کے مطابق حلاق دہشتگرد جو ہیں وہ کراچی شہر میں تخریب کاری کی واردات کا منصوبہ بندی کر رہے تھے ساس معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ ٹارگیٹڈ اوپیشن کیا گیا تھا جبکہ دہشتگردوں کے قبضے سے دستی بم خودکوش جیکٹ اور دیگر جو آٹومیٹک ویپنز ہوتے ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں تمام طرح سمان پولیس نے تحویر میں لے لیا ہے بم ڈسپوزل اسکوارڈ بھی رات گئے پہنچ کر اس نے تمام جو بارودی مواد تھا اس کو ناکارہ بنایا ہے تاہم تینوں دہشتگردوں کی لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا تھا شنافت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اب پولیس اکان کے مطابق علاق دہشتگردوں میں سے دو دہشتگردوں کی شنافت ہوئی ہے تلت محمود اور عثمان کے نان سے ان دہشتگردوں کی شنافت ہوئی جبکہ تیسے دہشتگرد کی شنافت ہونا ابھی باقی ہے دانیال سید ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک اور خبر ہے ناظرین جس پر اپ ڈیٹس لیں گے دانیال سید سے کراچی کا علاقہ ہے ماری پور روڈ آئی سی آئی پل کے قریب علاقہ مکینوں کا پانی اور بجلی کی ادم فراہمی کے خلاف احتجاج جاری ہے مظاہرین میں قواتین بھی شامل ہیں کے الیکٹرک اور وارٹر بورڈ کے خلاف مظاہرے کے باعث شدید ٹرافک جیم ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دانیال سید اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں علی بلکل کراچی کے علاقہ ماری پور روڈ لیاری کے علاقہ مکین ہیں جو صبح سے ماری پور روڈ کے اوپر اس راپہ احتجاج ہیں اور مظاہرین کا موقف ہے کہ گزیستہ چار ماہ سے اس لیاری میمن سوسائٹی میں پانی کی ادم دستیابی ہے اس کے لیے انہوں نے وارٹر بورڈ حکام اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو تحریری طور پر آگا کیا ہے لیکن اس کے باوجود پانی دستیاب نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر یہ مظاہرین ہیں انہوں نے ماری پور روڈ کو بلوک کیا ہے ماری پور روڈ پر احتجاج کے باعث سے جو اطراف کے روڈ ہیں وہاں پر شدید ٹرافک جہم ہیں صبح کے وقت جو لوگ ہیں وہ دفاتر جاتے ہیں اور سٹی ایریا کے جو تاجر اور اس کے علاوہ جو دفاتر جانے والے جو لوگ ہیں انہیں شدید مشکلات کے سامنا کرنا پڑا ہے دونوں روڈ ماری پور روڈ کے جو پورٹ قاسم اور اطراف میں جو جاتے ہیں ان دونوں روڈ کو اس وقت زوانی بند ہے شہری خواتین بزرگ اس مظاہرے میں شریک ہیں اور ان کا موقف ہے کہ جب تک آلہ حکام یہاں پر پہنچ کر انہیں یقین دہانی نہیں کراتے اس وقت تک یہ احتجاج بدستور جاری رہے گا جب تک آلہ حکام یقین دہانی نہیں کرائیں گے احتجاج جاری رہے گا دانیان سید آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے بھی بہت شکریہ آپ کا